یہ انسان لیبارٹری نہیں ہے ایک انسان ہے جس کو آپ کسی بھی ٹرکٹر کے میکسیمم دو مہینے زیر علاج رکھیں پھر وہ کسی بھی ڈیجیز میں ہے آپ کو اگر اس کا ریزلٹ ملتا ہے تو آپ اس کا علاج کنٹینیو کریں امراض کئی قسم کی ہوتے ہیں انہیریٹیڈ ڈیجیز بھی ہوتی ہیں آٹو میون ڈیجیز بھی ہوتی ہیں بارڈ ڈیجیز بھی ہوتی ہیں جنرل ڈیجیز بھی ہوتی ہیں ڈیپ ایکشن ڈیجیز بھی ہوتی ہیں جب ان تمام ڈیجیز کو ہم کیٹاگرائز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں سے کچھ ڈیجیز وہ ہیں جن کو ہم جو تریٹیبل ہیں اور کچھ منیجیبل ہیں ہم ہر ڈیجیز کو منیج نہیں کر سکتے اور ہر ڈیجیز کو تریٹ نہیں کر سکتے میں یہاں پر اپنی اس بات کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے اگر کوئی لیور کینسر میں پیشنٹ آ جاتا ہے اس میں آپ رینڈم لی دس بیس یا پچاس پیشنٹ کا ڈیٹا اٹھائیں تو جو ان کے لاسٹ فورٹی ڈیز ہیں لاسٹ سکسٹی ڈیز ہیں وہ کس طرح گریجوالی موت کے موہ میں جاتے ہیں کس سیوئر قسم کی ان کو پین ہوتی ہیں آف اینڈ آن فیور خون کی کمی انیمک ہونا اور بونز پین ایڈ دا اینڈ ان کو ٹیکے لگنے لگ جاتے ہیں انجیکشنز پین کے ٹون آف لیکس یہ وہ ساری چیزیں اپنا سر چھوڑ جاتی ہیں اور پھر وہ لنگز پہ بھی افیکٹ کر جاتا ہے کڈنی پہ بھی افیکٹ کر جاتا ہے اس تمام عذیت سے پیشنٹ کو بچایا جا سکتا ہے اگر آپ ہومیوپیتک میں ایسے پیشنٹ کو مینج کر رہے ہو وہ ایٹ دا اینڈ تک کسی پین میں نہیں آتا اس طرح کے فیورز میں نہیں آتا وہ اپنے ہواس میں رہتا ہے کیونکہ جو لاسٹ سیون ڈیز یہ لاسٹ ٹین ڈیز ہیں اس میں ہومیوپیتک کے اندر پیشنٹ کو بلکل سیمی کونچیس کر دیا جاتا ہے کہ نہ یہ نین سے اٹھے نین کے انجیکشن لگا دیا جاتے ہیں نہ یہ نین سے اٹھے نہ اس کو پین فیل ہو اور نہ ہی وہ تکلیف میں ہے لیکن یہ حل نہیں ہوتا اسی طرح جو مسال کے طور پر رکشت وغیرہ ہیں یہ سیلک ڈیزیز ہیں جو آپ بڑے اچھے مینج کرتے 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 اس کو ٹریٹ اس سینس میں کر جاتے ہیں کہ پھر ہارڈی جہاں پہ آپ دس سے پندرہ چیزوں سے سیلک ڈیزیز کے اندر آپ الرجی کسی نہ کسی قسم کی کسی کو گندم سے ہے کسی کو سمیل سے ہے کسی کو ملک سے ہے آپ دودھ سے بھنی چیز بھی کھائیں تو افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ 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 ایک یا دو چیز رہ جاتی ہیں کہ وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک اس کی اگریویشن ہوتی ہے اثر وائز آپ بہتر ہو جاتے ہیں اسی طرح کئی ڈیزیز ایسی ہیں جس میں جو ٹریٹے بل ہیں لیکن ان کو ہم مینج کرنے لگ جاتے ہیں جیسے آٹو میون ڈیزیز ہے آٹو میون ڈیزیز میں آٹھ رائٹس آٹھ رائٹس میں ہم پین کلر لیں گے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے اس کو کو کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کو آپ گریجویلی بہتر کر سکتے ہیں ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے بہت اچھا مینج کر سکتے ہیں لیکن میڈیسن اس میں تھرو آٹ جانی ہوتی ہے فائدہ صرف مینجمنٹ کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں پین کلرز اس سینس میں نہیں لے رہے ہوتے کہ آپ کی کیڈنی یا لیور یا سٹمک افیکٹ ہو رہا ہو تو جو چیزیں مینجیبل ہیں کائنڈلی ان کو مینج ہی کروائیں مینیمم ڈوز سے جو ہمیوپیتی کا ایک فینومنا ہے مینیمم ڈوز لے کے ہم ان ڈیزیز کو مینج کر سکیں جو ڈیزیز ٹریٹیبل ہیں اس میں ہم مینج کر رہے ہوتے ہیں جیسے لائی ایسی لیڈیز جو ٹریٹیبل ہیں لیکن اس کو بھی ہم مینج کر رہے ہوتے ہیں جیسے سپوس جو ہر ماں ایک منسوریشن سرکل ہے اس میں بہت سیوئیر سپین آ جاتی ہیں جو پہنا ڈال اور اس طرح مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں اور پھر ہر مہینے کرتے ہیں اس کے بجائے اگر آپ اس کو اچھے ہمیوپیتی سے ٹریٹ کروائیں تو آپ کو فرس سرکل میں فورٹی پرسنٹ سیکنڈ سرکل میں سکسٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اور ٹھرڈ سرکل میں ہنڈر پرسنٹ آرام آجائے تو فور سرکل میں آپ کسی میڈیسن پہ نہیں ہوتے اور چونکہ یہ ساری زندگی ملوے ایک منپوس کا جو ایک ایج ہے وہاں تک پہنچنے تک آپ نے جو اس زیر میں رہنا ہے اس سے نکلنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی اچھے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اسی طرح جب میگرین ہے میگرین بھی جب کبھی کسی کو چھ مہینے بعد کسی کو چار مہینے بعد کسی کو تین مہینے بعد یہ درد آتی ہے اور بڑی شدت سے آتی ہے اس کو بھی آپ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں اس کے بڑے اس میں بڑی ڈیپ کیس ٹیکنگ کے بعد پھر ہم ایک دو ادویات تک پہنچتے ہیں اور وہ ادویات آپ کو اثر انداز ہوتی ہیں اب جیسے میں نے جس میں میں نے بائی برس ڈیزیز میں بات کی جیسے گونگا بیرہ بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے اس کو جب ہیلوپیتک ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں تو ککولر پلانٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا بھی اگر آپ ڈیٹا اٹھائیں تو وہ بھی کوئی اتنے کوئی اس کے خاطرخہ نتائج نہیں ہیں ہومیوپیتی کے اندر تھوڑا عرصہ ضرور لگ جاتا ہے پانچ سات سال ضرور لگ جاتے ہیں لیکن اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں بچہ سننے بھی لگ جاتا ہے کچھ الفاظ ادا کرنا لگ جاتا ہے اور ڈے بائی ڈے کے حساب سے اگر اس کو فرق نہیں بھی کرتا تو پر منت اس میں بہتری نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جس ایلوپیتک میں بس ایک پلانٹ کروا دیا اور بیٹھ گئے چل سو چل ہومیوپیتک کے اندر آپ نے پیشنٹ کو بار بار سے جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے جو میڈیسن الٹرنیٹ کرنی ہوتی ہیں ایک ٹائم ٹیکنگ ڈیریشن ہے اس میں اور وہ ہی اگر آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ ٹریٹیبل ہے اسی طرح جب آپ ہومیوپیتک میں کیفیات کی دعائیں ہیں کوئی ایسی پیتھی نہیں ہے جس میں کیفیات کی عدویات ہو اب آپ ایک کیفیت سے نہیں نکل رہے کیفیت ہے کیفیت یہ ہے جس میں سائکولوجیکل ایسیو جتنے اچھے ہومیوپیتک ایڈریس کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پیتھی اس کو کچھ پیتھی تو اس کو ایڈمیٹ نہیں کرتی تیرا وہ ہے میں تیرا خیال ہے ایلوپیتک والے کہتے ہیں وہ آپ اپنے اٹنشن ڈائیورٹ کریں یا وہ آپ کو بیڈیکل سیمی کونشیس ہونے والی میڈیسن دے دی جاتی ہیں نیدہ وردویات دے دی جاتی ہیں اگر ایک پیشنٹ کو ڈر ہے کہ میں باہر نکلوں گا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یہ ایک کیفیت اس پہ تاری ہے میں باہر نکلوں گا اور مجھے کوئی اگواہ کر لے گا اسی طرح کسی کو اندھیرے کا خوف ہے کسی کو انچائی کا خوف ہے کسی کو ہوای سفر کا خوف ہے مختلف کیفیات ہیں مختلف خوف ہیں وہ بغیر وجہ کہ وہ کہتا ہے جی میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو دو دو مہینے سے گھر کے اندر ہی ہیں اس کینسر پیشنٹ کے اندر جو بلکل لاز ڈیس چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں پیشنٹ کا دل کرتا ہے کہ وہ بلکل گھر سے باہر کی نکل جائے بغیر وجہ کے اس کے وہ برین سے اس قسم کی کیمیکلز کی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس چار دیواری میں نہ آ رہے وہ کئی باہر نکل جائے میں نے ایسے کئی پیشنٹ دیکھے ہیں جو بلکل اپوزیٹ ان کی سمٹمز آ جاتی ہیں جیسے لائک وہ ہمیشہ گھر میں رہنا ہے اللہ پیشنٹ باہر جانے کو دل کرتا ہے وہ پیشنٹ جس کو کبھی باہر کی چیزیں اچھی نہیں لگیں وہ کہتا ہے ہمیں جو باہر سے لہا کے کھلا ہو یہ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کیفیات آ جاتی ہیں ان کیفیات کو سب سے اچھا ہمیوپیٹک ٹریٹمنٹ سے ڈیل کیا جا سکتا ہے تو کائنڈلی آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ ڈیزیزز کتنی قسم کی ہیں ان میں سے پھر ٹریٹیبل کونسی ہیں مینیجیبل کونسی ہیں کئی بیماریاں ایسی ہیں جو کچھ عرصے بعد آتی ہیں کچھ سال بعد آ جائیں گی پانچ سال بعد آ جائیں گی تین سال بعد آ جائیں گی کچھ بیماریاں وہ ہیں جو والدین میں تھیں ان سے آگے بچوں کو چلی گئی ہیں لیکن اب آپ نے اس کا صرف ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا اس کو انہیریٹیڈلی جو ڈیزیزز ہیں اس کو بھی مدہ نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے تو بہت جلدی بہت سرپرائز ریزلٹس آپ تک آئیں گے لیکن ایک چیز سمجھنے والی ہے جو میں اپنی کئی ویڈیوز لاس دو تین ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کائنڈلی اتنے کرٹیکل ایشوز میں اتنے کرٹیکل ایشوز میں آپ ایک رپورٹ بھیج کے ایک فون پر بات کر کے ایک اچھے ڈاکٹر سے میڈیسن نہیں لے سکتے کئی ڈیزیزز ایسی ہیں جس میں پیشنٹ کا فیزیکلی اپیرنس ضروری ہے اس کا ایکزیمن ضروری ہے اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جتنا میجر ڈیزیز ہوں گے اتنے ہی اس کا پروٹوکول اور ہوگا اگر آپ ایک میجر ڈیزیز میں ہیں تو اس کے اندر پیشنٹ کی فیزیکلی اپیرنس ضروری ہے اگر آپ کا اتنا میجر ایشو نہیں ہے لیکن ایشو ہے اس کے اندر آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ اگر رابطہ کرنا ہے تو ایک ٹیلی فونک اس کے ساتھ ویڈیو کال اپائنمنٹ بک کریں اور اس سے اس کی دوائی لیں یہ جو نزلہ زکام خانسی یا بالکل اس قسم کی جرنل ڈیزیزز ہیں اس کے اندر آپ فون پہ یا میسیجز پہ رابطہ کر کے میڈیسن پوچھ سکتے ہیں لیکن جو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے آپ نے اس کو اس کی سروسزز کا پی کرنا ہے اس سے آپ نے اپنی پروپر کیس ٹیکنگ کروانی ہے جس میں آپ کو پتا ہو آپ کس ڈاکٹر کے زیرے علاج ہیں مریض کو پتا ہو کہ وہ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے وہ کتنا اس کی پیبل ہے ڈاکٹر کو پتا ہو کہ یہ میرا مریض ہے یہ میرے ذہرے علاج ہے یہ اس کا پیشنٹ نمبر ہے اور میرے پاس اس کا پروپر ڈیٹا ہو ہے ان تمام چیزوں کو جب آپ مدنے در رکھیں گے تو پھر گریجولی آپ ڈیزیزی سے باہر نکل سکتے ہیں